السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ آج کی درس میں ہم موت کی سختیوں کا ذکر بھی کریں گے انسان کے انجام کا ذکر بھی کریں گے اور انسان کے بدن کے جو پارٹس ہوتے ہیں والی پارٹس جن کو آزا کہتے ہیں ان کے ایک دوسرے سے کلام کے بارے میں بھی بات کریں گے یا ان کے کلام کے بارے میں بات کریں گے ان کے باتچیت کے بارے میں کہتے کیا ہیں اب آئیے آغاز کرتے ہیں کہ موت کی سختی کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے سورة قاف میں فرماتا ہے کہ وجات سکرات الموت بالحق اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ پھر سورة الانعام میں فرماتا ہے کہ ولو ترائد الظالمون فی غمارات الموت اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہے پھر سورة الواقعہ میں فرماتا ہے کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے اور سورة القیامہ میں فرماتا ہے کہ اللہ اذا بلغت تراقیہ ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے یہ وہ چار مقامات ہیں جہاں پر موت کی سختیوں کے بارے میں علامتاً ذکر ہے یا کچھ اور الفاظ کے ساتھ ذکر ہے امام بخاری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا جس میں آپ ہاتھ ڈال کر اپنے چہرہ مبارک پر لگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں بے شک موت کی بھی سختیاں ہوتی ہیں پھر ہاتھ بلند کر کے فرمانے لگے کہ فی فر رفیق الاعلا یہاں تک کہ روح مبارک قبض کر لی گئی اور دست اقدس جھک گیا صحیح بخاری کی روایت ہے جامعہ ترمیزی میں بھی آتی ہے حدیث نائن سیونٹی ایٹھ سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے حدیث سکسٹین ٹونی تری مسند امام احمد میں بھی آتی ہے امام بحقی نے بھی اسے دلائل النبوہ میں ذکر کیا اور ایک روایت میں امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی سختی کو دیکھنے کے بعد کسی کی آسان موت پر رشک نہیں کرتی سنن نسائی کی روایت ہے حدیث نائن ہنڈرڈن ایڈی سکس اور اسے پھر مشکات میں بھی روایت کی حدیث ففنین ہنڈرڈن سکسٹی تری اب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں کسی کی روح قبض کرنا یہ آسانی سے دیکھتی تو رشت کرتی اور چاہتی تھی کہ میری موت بھی ایسی ہی آسان میں سمجھتی تھی کہ آسانی نزع مرنے والے کی نیکی اور مقبولیت کی علامت ہے حضرت عاشہ کہتی ہیں کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی آسانی سے مر جائے تو بڑا نیک اور مقبول ہوتا ہے مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت نزع دیکھی تو یہ خیال اور رشت دونوں جاتے رہے میں سمجھ گئی کہ سختی جو ہوتی ہے موت کے وقت یہ بھی کوئی اچھی چیز ہے بری چیز نہیں ہے اور اس پر پھر ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ انبیاء کی جب وفات ہوتی ہے تو اس کے اندر جو سیچویشن ہے اس پر اور پھر مختلف واقعات اس میں دیکھ صحیح بخاری کی حدیث میں ایک طرف آتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہوں بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میرے سینے اور تھوڑی کے درمیان واقع ہوئی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص پر موت کی سختی کو کبھی ناپسند نہیں کروں گی سنن نسائی میں بھی یہ روایت آتی ہے مصند امام احمد میں بھی آتی ہے تو بظاہر اگر کسی کو آپ موت کی سختیوں میں دیکھیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے عمل کے بارے میں آپ کوئی فیصلہ قائم کر لے ابن مصنف ابن ابھی شہبہ میں ایک روایت آتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو کیونکہ ان میں عجب عجب باتیں ہوئی ترمزی شریف کی یہ روایت ہے حدیث 2669 مصند امام احمد میں بھی آتی ہے سعی بن حبان میں بھی حدیث آتی ہے اور المقاسد الحسنہ میں بھی حدیث 396 آتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان میں گئی اور انہوں نے مشورہ کیا کہ دو رکعات پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ کسی مردہ کو زندہ کر دے جو ہم گوم مرنے کے بعد کے حالات بتائے چنانچہ وہ اس عمل میں مصروف تھے کہ اچانکہ ایک سیاہ فام شخ ظاہر ہوا اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے اس نے کہا کہ اے لوگوں تم نے مجھ کو کیوں پریشان کیا مجھ کو مرے ہوئے سو برس سو سال ہوئے ہیں لیکن موت کی تپش اب تک محسوس کر رہا ہوں تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھ کو پہلی حالت پر لوٹا دے یعنی پھر مجھے موت دے دے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب موت کی تکلیف اور اس کی مدہوشی سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے آزا جو ہوتے ہیں اس کے باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں اور اس کے جوڑ بند جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ان الفاظ میں سلام کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو تم مجھ سے اور میں تم سے قیامت کے لیے جدا ہو رہا ہوں تو یہ آپس میں باڈی پارٹس کی کانورسیشن ہوتا ہے ان میں پتا ہوتا ہے باڈی پارٹس کو بھی کہ بس اب قیامت کے تک ہم میں جو تعلق تھا وہ ختم ہوا جاتا ہے لیکن انشاءاللہ قیامت میں پھر جڑ جائے گا اور اسے پھر احیاء العلوم میں امام غزالی نے ذکر کیا ہے جل چار صفحہ فور سکسی تری پر اور الجامع القبیر میں حدیث ون تاوزن ٹو ہنڈرڈن ٹوئنڈی فور کے تحت یہ روایت آتی ہے اچھا محاسبی نے الرعایہ میں ذکر کیا ہے اور اسے پھر ابن جوزی نے الموضوعات کی جلد تین صفحہ دو سو بیس پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے خلیل تم نے موت کو کیسا پایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارس کیا کہ جیسے گرم سیخ گلیون میں ڈالی جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے حکم ہوا کہ بے شک ہم نے آپ پر موت کو آسان فرما دیا ہے اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گروہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس حاضر ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پوچھا کہ اے موسیٰ تُو نے موت کو کیسے پایا عز کیا کہ میں نے اپنے نفس کو ایسا پایا جیسے زندہ چڑیا کو دیکھ چی میں چھوڑ دے کہ نہ تو مرتی ہے کہ نہ چھٹتی ہے نہ رہائے ملتی ہے کہ اڑ جائے اور ایک روایت میں یوں کہ میں نے اپنے نفس کو ایسا پایا جیسے زندہ بکرے کی کھال قصہ آپ کے ہاتھ سے اترے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہواریوں تم اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ تم پر موت کی سختی کو آسان کر دے ایک روایت ہے کہ موت تلوار کی ضرب سے آروں کے چیرنے سے اور قینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے حافظ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں ذکر کیا ہے کہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ملک الموت کی اصلی صورت کو دیکھ کر برداشت کرنا تلوار کی ہزار چوٹوں سے زیادہ سخت ہے حلیت الاولیاء جلد نمبر پانچ صفہ ون ایٹی سکس تاریخ بغداد جلد تین صفہ ٹو فیفٹی ٹو ابن جوزی الموضوعات جلد تین صفہ دو سو بیس اور ضعیف الجامع رقم فور سیون 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 اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے انسان کو فرشتے اپنی باہوں میں لے کر قابو کیا رکھتے ہیں اور نہ وہ موت کی سختیوں سے ورنہ جنگلوں اور سہراؤں کی طلب بھاگتا پھرے اتنی سخت ہوتی ہے موت اگر فرشتے نہ پکڑے اور قاضی ابو بکر ابن عربی سے روایت ہے کہ ملک الموت کو جب تمام مخلوق کی روحیں قبض کرنے کے بعد اے خدا مجھے تیری عزت کی قسم اگر مجھے موت کی سختی کا علم ہوتا تو میں کسی مومن کی جان نہ نکال اور شاہر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موت کی سختی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک موت کی آسانت تکلیف کے مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کانٹے دار شاخ کو اون میں ڈالے اور پھر اسے کھینچے تو اس شاخ کے ساتھ اون بھی نکل آئے گی احیاء العلوم کی جلد چار صفہ فور سکسٹی ٹو دعیف الجامعہ حدیث فورٹ ایٹین فورٹی ٹو تو گویا اسی طرح نزع اور جان کنی کے وقت ہر ہر رگ میں کانٹے چپتے ہیں اور ان کے ساتھ روح نکلتی ہے شاہر بن حوشب سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ ابباجان آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی اقل مند انسان مجھے نزع کے عالم میں مل جائے تو میں اسے موت کے حالات دریافت کروں تو آپ سے زائد اقل مند کون ہوگا برائے مہربانی اب آپ ہی ہمیں موت کے متعلق بتائیے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اے بیٹے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے ناکو کے برابر سراخ سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدم کی طرف سے سر کی طرف جانب کھینچی جا رہی ہے پھر انہوں نے اس کے بعد ایک شعر پڑا کہ لیتنی کنت قبلہ ما قد بدالی فی تلال الجبال ارعل وعولہ کہ کاش اگر مجھے پہلے سے اس موت کی سختی کا علم ہوتا تو میں دنیا کے فتنوں اور علائشوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا میں پاڑوں کی چوٹیوں پر نکل جاتا اور بکریاں چراتا کہ اس لیے کافی تلال الجبال ارعل وعولہ اور عبادت میں زندگی گزار حضرت محسرہ سے مرفوعان روایتیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موت سے دوچار ہونے والے کے ایک بال کی تکلیف اور درد کو تمام آسمانوں اور زمین والوں پر رکھ دیا جائے تو سب مر جائیں احیاء العلوم کی جل چار صفحہ اور کسی شاعر نے بھی اس زمن میں کیا خوب کہا کہ مجھے موت کی یاد دے رائی جاتی مگر میرے کان پر جونتے نہیں رہنگتی یقینا میرا دل پتھر کی طرح سخت ہو جکا ہے اِنَّ قَلْبِي لَغَلِيطُكَ الْحِجَرُ اَطْلَبَ الدُّنْيَا كَأَنِّي خَالِدٌ مَا دُنیا کی لگن میں اس طرح مگن ہوں کہ گویا مجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے وَوَرَا الْمَوْتُ يَقْفُ بِالْأَثَرُ حالانکہ موت سائے کی طرح میرے پیچھے لگی اور میرے قدم پر قدم رکھی آ رہی ہے وَقَفَى بِالْمَوْتِ فَعْلًا وَاعِضًا یقین کیجئے کہ جس کے لیے موت کا آنا مقرر ہو اس کے لیے تو در سنانے اور نصیحت کرنے کو موت ہی کافی ہے لی من الموت علیہ قد قدر اور پھر فرماتا ہے شاعر کہتا ہے شاعر موت انسان کے چاروں طرف گھات لگائے بیٹھی ہیں کہ کسی زیروح کا ان کے چنگل سے بچ نکلنا ممکن نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم موت کی سختیوں سے بچیں اور اللہ ہم پر خاص رحم فرمائے اور ہمارے لیے آخری وقت آسان فرمائے کیونکہ پھر لوگوں کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ موت کی سختی بھی ہے پھر یہ بھی کہا کہ مومن کی روح تو ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزیں کو اڑیل دیا جائے تو قطرہ کیسے چھلک کے باہر آ جاتا ہے تو یہ موت کی ان سختیوں کا ذکر ہے جو ہوتی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں کے لیے ان سختیوں کو آسان فرما دیتا ہے تو اس بندہ مومن کے اوپر وہ معاملہ ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک مشکیزے کو اُلٹ کے تم نے اس میں سے قطرہ باہر کو نکال دی لیکن اگر یہ کرم نہ ہو اللہ کا تو موت کی سختی ہیں یہ بہت بڑی سختی ہے اور کسی کو موت کی سختی میں دیکھو تو اس کا یہ مطلب نہ ہو کہ تم اسے گناہکار تصور کرنے لگ جاؤ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے اس شخص کے گناہوں کو مٹاکوں سے پاک کر رہا ہوں یا اس کے ذریعے اس کے درجات بلند کر رہا ہوں تو اے لوگوں سنو غافل نہ رہو اپنی نیندوں سے بیدار ہو جاؤ خوشیار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ چلنے پھرنے حرکت کرنے سے عاجز ہو جاؤ تمہاری سانسیں منقطع ہو جائیں اور پھر ایک ایسے شہر میں بس جاؤ جسے شہر خموشہ کہا جاتا ہے روایت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے بعض ساتھیوں کی طرف وسیعت کرتے ہوئے لکھا کہ اما بعد اے میرے ساتھیوں میں تم کو وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو وہ تم کو دیکھتا ہے تقویٰ اور پرہزگاری کو اپنا زاد آخرت بناو بے شک تمہیں ایک ایسے گھر یعنی دنیا میں رہتے ہو جہاں سے جل تمہیں ایک دوسرے گھر یعنی آخرت کی طرف منتقل ہو جانا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ سبحانہ وتعالی تم سے کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کا بھی حساب لے گا اے اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو موت کو یاد کیا کرو جس کے بغیر چارہ نہیں ہے اور اللہ کا فرمان سن لو وہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزا چکنا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہونا ہے تو کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ فرشتے آگ کے کوڑوں سے ماریں گے اللہ ہو اکبر اور سورہ سجدہ میں آتا ہے تم فرماؤں تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حال پہ رہے ہمارے علماء اللہ سبحانہ وتعالی ان پہ رحم فرمائے کہتے ہیں کہ یہ موت کی سختی جب انبیاء مرسلین اور اسی طرح اولیاء اور متقیم کو پہنچتی ہے تو پھر ہم جیسے لوگوں کا کیا ہوگا جو آخرت کی یاد سے غافل اور موت کی تیاری کے سلسلے میں بہت پیچھے قل ان سے فرما دیجئے کہ وہ بڑی خبر ہے ہوا نبع عظیم انتم عنہ معرضون تم اس سے غفلت میں ہو اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء پر سکرات موت تاری کرنے کے دو فائدے ہیں ایک فائدہ اور حکمت یہ ہے کہ موت کی تکلیف کا اندازہ لگایا جا سکے اگرچہ یہ باطنی چیز ہے کیونکہ بعض مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص موت کے شدائیت میں مبتلا ہے لیکن دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ حرکت بھی نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے کہ شاید دروہ آسانی سے جدا ہو رہی ہے حالانکہ وہ اس کے اندرونی اندرونی معاملات جو ہوتے ہیں وہ ظاہر والے تصور بھی نہیں کر سکتا اس لئے لوگ کہتے نا یہ تو بڑی آسانی سے چلا گیا اور یہ تو یوں لڑکا اور چلا گیا کیونکہ ہم ظاہر دیکھتے ہیں ہم باطن نہیں دیکھ سکتے اور موت کا معاملہ روحانی معاملہ ہے یہ ظاہری معاملہ نہیں ہے کیونکہ روح ملائکہ کو دیکھتی ہے اور ہم ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے وہ جو دیکھتی ہے وہ آپ سے بیان نہیں کر سکتی کیونکہ وہ جو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اس میں محب ہوتی ہے اس میں گم ہوتی ہے تو اس لیے وہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی اس لیے ظاہر میں آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ تو آسان ہو گیا آپ کو خبر ہی نہیں کہ وہ معاملہ کیا ہوا اس لیے تو ان روایات سے ہم گزر رہے ہیں تاکہ کچھ کچھ فہم ہو کہ وہ معاملہ آخر ہوتا کیسا اللہ آسانیاں پیدا فرمائے آمین 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 ایک فائدہ یہ ہے کہ بساوقات بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کے محبوب اور اس کے نبی اور رسول ہیں پھر ان پر باوقت موت اتنی سختی کیوں حالانکہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان تمام نفوس قدسیہ پر اس سختی کو نرم اور سحل فرما دے جیسا کہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں اللہ فرماتا ہے کہ لیکن اے ابراہیم ہم نے آپ پر اس کو آسان فرما دیا ہے اس کا جواب یہ علماء نے دیا کہ اللہ کے محبوبوں اور پیاروں کے حق میں موت کی سختی فضائل و کمالات کی تکمیل اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے یہ کوئی عذاب اور نقص نہیں ہے بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے دنیا میں سب سے زائد آزمائش انبیاء کی ہوئی ہے پھر جو ان کے جتنا قریب ہوتا ہے اسی کے حساب سے اس کی آزمائش ہوتی ہے ترمزی شریف کی یہ روایت ہے حدیث 2398 ابن ماجہ بھی اسے روایت کرتے ہیں حدیث 2024 اور مستد امام احمد میں بھی آتی ہے صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے المستدرک میں بھی آتی ہے سنن الدارمی میں مشکل الاثار میں البحقی میں حلیت الاولیاء میں اسی طرح سلسلت الصحیحہ میں صحیح الجامعہ میں کئی کتب میں یہ روایت آتی ہے اور پھر ان کے بعد جتنا کسی کو ان سے قرب ہوگا اور ان کے بعد جو بزرگ ہوگا اور پھر ان کے بعد جو ہوئے الاخری اللہ ان سے راضی ہونے اور ان پر انعام فرمانے کے باوجود اور یہ کہ وہ سختی اس سختی کو نرمی آسانی اور تخفیف میں بھی تبدیل فرما سکتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ ان حضرات محبوبین کے فضائل و کمالات و درجات کی تکمیل فرما دے ان کو آزمائشوں میں سرخرو کر کے آلہ مقامات پر فائز فرما دے اور اس سختی اور آزمائش کے ذریعے ان کے مراتب کو اور بلند اور ان کے عجر و ثواب کو اور عظیم فرما دے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے آزمائش اور موسی علیہ السلام کو خوف اور سفروں سے آزمائش علیہ السلام کا امتحان سہراؤں اور چٹیل میدانوں میں لقدق سہراؤں کو تیہ کرنے میں اور ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش دنیا میں فقر سے اور کفار کے ساتھ جہاد سے اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے اپنے انبیاء اور محبوب بندوں پر گناہ گانوں اور نافرمانوں کی بنسبت زائد سختیز بنا پر فرمائی یہ کوئی ان مقدس ہستیوں کے حق میں عقوبت یا ان کے کسی نعوذ باللہ نعوذ باللہ کسی عمل پر مواخذہ ہے استغفر اللہ العظیم بلکہ یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرمانا چاہتا ہے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا سکرات موت کی چاشنی ساری مخلوق کو چکنی ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں سب نے موت کا زائقہ چکنا ہے کسی نے کیا خوب اشعار لکھے اس بارے میں کہ انبیاء کو بھی عجل آنی ہے لیکن ایسی کہ فقط آنی ہے پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے روح تو سب کی ہے زندہ ان کے جسم پر نور بھی روحانی ہے اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے یعنی انبیاء کی ازواج کو نکاح نہیں ہے کوئی انبیاء کی ازواج سے نکاح نہیں کر سکتا انبیاء کا ترکہ نہیں ہوتا تو بہرحال انبیاء کا تو حال ہی جدا ہے اور یہ تمام برگزی سا فرشتے اللہ کے پاس بہت بلند مقام و مرتبہ رکھنے کے باوجود موت کا مزاج چکھیں گے اور ان کو جو بارگاہ خداوندی میں قرب حاصل ہے وہ انہیں موت سے نہیں بچا سکتا ابن قسی لکھتے ہیں کہ جس طرح ان مخلوقات جو مختلف عالموں اور جہانوں میں ہیں ان کے طریقے اور ان کی راہیں مختلف اور جداغانہ ہیں اسی طرح موت کی سختی اور اس کا احساس کرنے میں بھی ان کے درمیان فرق ہے عالم روحانی والوں کا احساس بھی روحانی طور پر ہوتا ہے جس طرح سونے والا شخص جب خواب میں کوئی ڈراؤنی چیز دیکھتا ہے تو رنج و علم اور تکلیف محسوس کرتا ہے اور جاگنے تک اسی طرح کی درد کی کیفیت میں رہتا ہے اور ایک استلاب اور بیچینی کا احساس ہوتا ہے لیکن جب جاگ جاتا ہے تو پھر وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے بیچینی چلی جاتی ہے اور وہ امان اور راحت میں آتا ہے چنانچہ عالم بالا کی قدسی صفات روحانی مخلوق کا احساس تکلیف ایسے ہی ہے جیسے خواب اور نین کے اندر کوئی تکلیف محسوس کرے یہ محض وہم و خیال کی حد تک ہوتا ہے اور دوسرا عالم زیری اور صفلی دنیا کے مخلوق جیسے انسان اور جنات ہیں ان کا موت کے سکرات اور بےہوشیوں کی تکلیف اور سختی کا درد محسوس کرنا ایسا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا یہ تو وہی جان سکتا ہے جو اس سے گزرے کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جان نکالے جانے کے وقت انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تلوار کی ایک ہزار چوٹوں سے زیادہ سخت پھر اس کو کیوں کر بیان کیا جا سکتا پھر اس احساس تکلیف میں بھی مخلوق کے مختلف گروہ ہیں جس میں وہ اپنے درجات اور مراتب کے مختلف ہونے کی وجہ سے جدہ جدہ حکم رکھتے ہیں پہلے تو مومن اور غیر مومن یعنی مسلمان اور کافر کا فرق ہے پھر اہل اسلام میں انبیاء اور ان کے پیروکاروں میں فرق ہے کہ ان دونوں کے سکرات موت اور اس کے شدائط اور آلام کے احساس میں وہی کچھ فرق ہے جو خود و ایک نبی اور اس کے امتی اور پیروکار کے مرتبے اور مقام میں فرق ہے پھر آگے انبیاء میں ان کے مقامات کے فرق کی وجہ سے سب حضرات کے احساسات ایک جیسے نہیں ہیں ان میں بھی فرق ہے کیونکہ انبیاء کے درجات مقامات اور فضائل و کمالات یہ مختلف ہیں جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تلکر رسول فضلنا بعضہم علا بعضہم یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر تو ان کی فضیلتیں ایک دوسرے سے جدہ ہیں یعنی انبیاء کے مراتب جدہ گانا ہیں بعض سے بعض افضل ہیں اگرچہ نبوت میں کوئی فرق نہیں سارے اللہ کے نبی ہیں سارے اللہ کے جو رسول ہیں لیکن ان میں آپس میں ایک درجہ بندی ہے جو اللہ جانتا ہے اللہ جو اپنی ذات اور صفات میں ہر عیب سے پاک ہے اس نے اپنے خلیل کی شان میں فرمایا کہ ابراہیم لیکن ہم آپ پر ہم نے موت کی سختی کو نرم اور آسان فرما دیا اب جس کو اللہ آسان کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر کوئی زیادہ نرمی اور آسانی متوصور نہیں ہو سکتی سوچی نہیں جا سکتی جس طرح اللہ کسی چیز کو بڑا اور عظیم قرار دے دے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز عدمت والی ہو نہیں سکتی مثلا اللہ فرماتا ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا کَبِيرًا اور جب تم دیکھے جب تُو دیکھے اور پھر دیکھے کہ نعمتیں اور بڑا ملک اب یہ بڑا کتنا ہے اللہ جانتا ہے اسی طرح دوست اور خلیل کی موت سے بڑھ کر آسان اور نرم و سہل موت کس کی ہوگی کیونکہ دونوں باتیں فرمانے والا ایک رب تعالی ہے اور وہی بہتر جان بلا شک موت ایک بہت علمناک معاملہ اور سخت عمر ہے اور موت کے پیالے کا ذائقہ نہایت ہی ایسا ہے کہ بس جس پہ گزرے وہ جانے کوئی بیان نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ وتعالی سب پر آسانیہ سب پر آسانیہ سب پر آسانیہ بات ابھی جاری ہے پھر انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like share, comment and subscribe to Sayyasaad Qadri